بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں آپ سب کو ایڈوکیٹس پر ویلکم کرتا ہوں دوستوں پنجاب پبلک سوریس کمیشن کی طرف سے بڑی زبردست جو ہے وہ نوکریوں کا اعلان کیا گیا ہے جس کی سارے کے سارے ڈیٹیل جو ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس طرح اور بھی لاتداج جو ہے وہ جوبز اناؤنس کی جا رہی ہیں پاکستان میں سن کے پی کے بلوچستان اور جو جو یہاں پاکستان کے انڈر آتے ہیں تو ہم جو اب آج کی ویڈیو کی بات کر رہے ہیں وہ ہے پی پی ایسی جوب لیٹسٹ تو اس کے لیے جو ہے وہ خواتین اور مرد ہزارات دونوں پلائے کر سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے شروع سے لے کر رہا ہے انٹر ایک ویڈیو کو فالو کرنا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کوئی براوزر یوز کرتے ہوئے یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے جیسے ہی آپ ٹائپ کریں گے انٹر کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کے پاس جو پہلا لنک نظر آئے گا ایڈیوکیٹیو ایڈیوکیشن لننگ پوائنٹ کے نام سے آپ نے وہاں پر کلک کر دینا ہے اگر آپ کو یہاں پر اس طرح کی نئی سمجھ آ رہا تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پلک سکتے ہیں پی پی ایسی جوبز دوزار بیس ایڈیوکیٹیوز ٹھیک ہے تو آپ نے یہ سپیلنگ چیک کر لینے ہیں یہاں پر آپ سارے سپیلنگ چیک کر کے انٹر کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کے سامنے جو پہلا لنک نظر آئے گا پی پی ایسی ایڈیوکیٹیو ایڈیوکیشن لننگ کے پوائنٹ کے نام سے آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ کمپلیٹ لنک آ جائے گا پی پی ایسی کا جتنی بھی پرانے کے پرانی جوبز ہیں لیٹس جوبز ہیں وہ سارے ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کی پی پی ایسی جوب 2020 جنویٹ آئر آئر آئن لائن کنسولیڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈ یہاں پر آپ دیکھ necessary purposes سارے سے پرانے سے پرانے جتنی بھی جوبز ہیں ان کے بھی واپنے ان کی بھی علاوہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پر کلک کردینا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کمپلیٹ ڈیٹیل آ جائے گی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوب لوکیشن یہاں پر ہے پنجاب پاکستان نیوز پیپر ہے دن نیشن پپلیش ڈیڈ اس کی ہے انیس جنوری دوہزر بیس لاسٹ اس کی اپلائے کرنے کی ہے تین فیبریری دوہزر بیس ایڈیوکیشن کون کون ہے ایم بی بی ایس ماسٹر بیچولر اور جتنی بھی ادر ڈگریز ہیں وہ بھی یہاں پلائے کر سکتے ہیں اب کیٹیکری ہے سرکاری جوبز ہیں اب ڈیپارٹمنٹ کی بات کی جائے لوکل گورنمنٹ جو ہے کمیونٹری ڈیویلمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہے اس کے لیے اسیسٹنٹ ہیڈ کلٹس اس کی چودہ سیٹس ہیں سٹیٹسٹیکل آفیسر سیونٹین ہے پھر اس کے بعد ڈیموگرافر بی پی ایس سیونٹین ہے پھر اگرکلچر ریپارٹمنٹ میں سائنٹیفک آفیسر اس کی جو ہے چار سیٹس ہیں پھر اگر بات کیجئے پنجاب آفیسر پاکستانیز کمیشن ہے پرسنل سٹاف آفیسر اس کی ایک ہے پرسنل اسسسٹنٹ کی چار پھر اسسسٹنٹ کی آٹھ سیٹس ہیں پھر سپیشلائز جو ہے ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایڈیوکیشن ریپارٹمنٹ ہے اس کی سسٹن پروفیسر کی دو سیٹس ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیل کی کہ کون کون ہم سی جوب سے ہیں کیا کیا اس کی جو ہے کھولیفکیشن ریکوائیڈ اس کی لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایڈوٹائزمنٹ یہاں پر کمپلیٹ ایڈوٹائزمنٹ موجود ہے یہاں پر آپ اس کی جو ہے وہ کمپلیٹ انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں سب سے بہلے بات کرتے ہیں سسٹنٹ ہیڈ کلر کی ٹھیک ہے اس کے لیے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ بیچولر ڈکری ریکوائیڈ ہے میل اور فیمیل دون اپلائے کر سکتے ہیں میل کی جو میکسمم ایج ہے وہ تیس سال ہے اور فی میل کی تین تیس سال والے اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر اس کا سلیبس بھی ہے پر اس کے بعد یہاں پر سائنٹیفک آفیسر ہے پلانٹ پیتھولوجی اس کے لیے ایمیسی اگریکلچر اس کے پر پلانٹ پیتھولوجی میں ہونے چاہیے اور یہاں پر آپ سارے کی سارے ڈیٹیل اس کا جو ہے ٹیسٹ پیٹرن بھی یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے اگر بات کی جائے یہاں پر سائنٹیفک آفیسر کی اس کی ایک سیٹ ہے ایمیسی جو ہے اگریکلچر والے یہاں پلائے کر سکتے ہیں پلانٹ پریڈنگ پر اس کے بعد میل اور فی میل دونوں پلائے کر سکتے ہیں جینڈر بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے میل اور فی میل دونوں کی جو ہے وہ چالیس سال والے میکسمم یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے پیپر پیٹرن بھی موجود ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں complete detail کے ساتھ پھر اس کے بعد یہاں پر آپ information دیکھ سکتے ہیں کہ scientific officer entomology ہے اس کے لیے MSC انہوں نے demand کی ہے MSC agriculture اور male اور female دونوں کر سکتے ہیں maximum 40 سال والے یہاں apply کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے scientific officer ہے اس کے لیے بھی ہے یہاں پر MSC ہے agriculture and food technology and food science پھر پنجاب overseas پاکستانی کمیشن ہے اس کے لیے ہاں پر personal assistant کی jobs ہیں bachelor degree ہے higher education کی اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ speed b required ہے یہاں پر سارے 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 detail مانگ سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ سارے 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 assistant کی jobs ہیں اس کے بعد یہاں پر personal staff officer ہے professor professor جو ہے وہ pediatric ENT ہے اب یہاں پر یہ سارے detail آپ دیکھ لیجئے گا کون کونسی degree ہیں سارے 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 یہاں پر mention ہے اس کا apply کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے یہاں پر دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اپنا چلان فارم ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ چلان فارم ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہاں سے جیسی آپ چلان فارم ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ نے اس کو fill کر لینا ہے تو میں آپ کے سارے detail شیئر کرتا ہوں کہ کس طرح جو ہے اس کو fill کیا جا سکتے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر یہاں سے آپ نے یہاں پر online apply کرنے کے لیے یہ link موجود ہے اب online apply کرنے کے لیے جو ہے image کے size اس کے بعد جہاں پر جو ہے فیس جو آپ پیٹ کرتے ہیں اس چلان کی جو ہے وہ size بھی کم کرنا ہوگا آپ کا ڈی کارڈ بھی کم کرنا ہوگا اور جو فوٹو ہے اس کا بھی کم کرنا ہوگا تو اس کے لیے جو ہے complete ایک ویڈیو ٹوٹوریل اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو آپ ہم سے contact کر سکتے ہم آپ کا جو ہے image کے size کم کر کے آپ کو دے سکتے ہیں اب اس کا fill کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کا fill کرنے کا طریقہ یہاں پر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ سے ایک جو ہے فارم جو ہے وہ fill کروانے کا جو ہے وہ ساری ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں یہاں پر آپ کا نام یہاں پر examination for the post ہو یہاں پر آپ suppose کریں آپ apply کر رہے ہیں assistant کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ نے لکھنا ہے assistant bs16 یہاں پر آجے گا assistant bs16 case number یہاں پر کیا آئے گا case number آپ کا یہ آئے گا یہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں 02 RC 2220 ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا کرنا ہے یہاں پر آپ کے آجے گا 300 ڈیٹی چھے سو سوری اس میں آئے گا 600 600 پر یہاں پر بھی 600 یہاں پر آپ نے لکھنا ہے 600 ڈیٹی اور یہاں پر آپ کے سکنیچر آ جائیں گے اسی طرح آپ نے سارے کے سارے فیل کر لینا یہاں پر آپ کا نام یہاں پہ assistant bps16 پر یہاں پہ zero to r ڈیٹی بڑا دوزر بیشاں پہ 600 600 پر یہاں پہ 600 ڈیٹی انگلی انگلیش میں پر یہاں آپ کے سکنیچر اسی طرح آپ نے سارے فیل کر کے نیشنل بینک سٹیٹ بینک یا ٹریجری میں جا کے وہاں پہ آپ نے فیل کروانے ہیں پھر آپ نے آجنا یہاں پر اس کے بعد آپ نے کرنا ہے پی پی ایسی آن لائن اپلائے کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسی آپ پی پی ایسی آن لائن اپلائے کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے complete اس کا جو ہے وہ لنک آجے گا آن لائن اپلائے کا وہاں پر آپ نے سارے کے سارے یاں پر آپ نے یہاں پر کلک کر دیتا ہوں اگر آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن فارم فیل کروانا ہے اگر آپ ساری انیفuksن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے بھی konтак کر سکتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لئے حاضر ہیں تو آپ خاص بے آن لائن سندھ SüتDR نہیں ہے صرف 10 سے 15 میٹ میں آپ کا آن لائن اپلائی ہو جائے گا تو اس طرح اور بھی کافی زیادہ جوب ہیں آن لائن اپلائی کرنے کی تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں سی وی بنوانی ہو آن لائن جو ہے وہ جو پہ اپلیکیشن فارم بنوانا ہو یا کسی بھی جگہ پہ آن لائن اپلائی کروانا ہو تو آپ ہماری سروسیز لے سکتے ہیں تو ہمارے کافی زیادہ کلائنٹس ہیں وہ ہم سے کافی سیٹسپائیڈ ہوئے ہیں ہم ان کو جو ہے پرومٹ سروسیز جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں تو اس طرح کی اور بھی کافی زیادہ جوب جو ہے اناؤنس کی جا رہی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سیجیشن ہے ہمارے لیے تو آپ جو ہے ہمیں سیجیشن دے سکتے ہیں اگر آپ ہمارے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ازا ٹیم کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پی پی ایسی جو ہے وہ جوبز کے ریلیٹی جہاں میل اور فی میل دون اپلائے کر سکتے ہیں کافی تعداد میں جوبز ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اگر آپ کا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ جس کو اس انفرمیشن کا نہیں پتا وہ جلدی سے اس انفرمیشن کے اباؤٹ جو ہے وہ جان سکیں مل دیکھیں اگر این ویڈیو کے ساتھ اپنے خیار رکھئے گا اللہ حافظ